اسلام علیکم میں نے اس نتاشا عمران اور آج میں آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کر رہی ہوں وہ بائیو کا لیکچر ہے بائیو کے ہمارے اس لیکچر میں ہم پر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر دو اس چپٹر کا نام ہے سالونگ اپ بائیو لوجیکل پرابلم اس کا مطلب ہے حل کرنا بائیو کا ایک مسئلہ جیسا کہ آپ کا فزکس میں کوئی مطلب نومیریکلز آ جاتا ہے نومیریکلز کا پرابلم جیسے تو بولا جاتا ہے نومیریکلز آتا ہے تو ادھر آپ کو انہوں نے کیا دیا ہوتا ہے ادھر آپ کو انہوں نے فارمولا دیا ہوتا ہے فارمولا سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے سالف کرنا ہوتا ہے ادھر بائیو میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو ہم کس کے ذریعے سے سالف کرتا ہے اس کو ہم بائیو لوجیکل میتھڈ کے ذریعے سے سالف کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں اس کا آپ کو انٹروڈکشن کروا رہی ہوں اب اس میں سب سے پہلے یہ سائنس کی ریفنیشن ہے بچے جو مطلب چپٹر نمبر ون میں یہ ریوائز کر چکے ہیں وہ وہی یاد رکھیں اور جنہوں نے یاد کیا ان دونوں میں سے جو مرضی یاد کر سکتے ہیں سائنس کی ریفنیشن مطلب وہی ہوتی ہے سائنس ایک ہم ایک ایسی سٹڈی ہے جس میں ہم کیا کرتا ہے کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو ہم observe کرتا ہے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ چیز ایسے ہے پھر ہم اس کے اوپر ایکسپینیمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ دو دن کے کمکلز کو ملاتے ہیں پھر جو ہمارا پر سنڈ پر ریزرلٹ ملتا ہے اور وہ قدرت کے اصولوں کو اپنایا بغیرما طبق قدرت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے جو ہمارا پر سنڈ پہ چیز نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس قدرت کے اصولوں سے مراد ادھر ہے بائیوں فزیکس کمسٹری ادھر یہ مراد ہے ان کو پناتے ورأس پر ریزرت ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیںسائنس وہ سائنس کے بلبوتے پر نکلتا ہے اب سب سے پہلے ہم لوگ دا ڈیفینیشن ہے بائیلوجیکل میٹھڈ کی بائیلوجیکل میتھڈ کہتے ہیں ہم لوگ اب بائیلوجیکل میتھڈ آپ سے میںavenی کوسك ان کرتے ہیں بائیلوجیکل میتھڈ کیا ایک سمپل میتھڈ ہے نہیں یہ ایک سائنٹفک میتھڈ ہے یہ سائنس جانوں کا میتھڈ ہے اسے سائنس دانوں نے اجاد کیا یہ کہ ایک سائنٹیفک میتھرڈ ہے اگر آپ انہیں سائنٹیفک نہیں لکھتے تو آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا آپ کو مطلب انہیں 2 میں سے ایک نمبر دیں گے آپ کو وہ لوگ فل نمبر نہیں دیں گے تو آپ لوگ ان چھوٹ چھوٹ چیزوں کا خیار رکھا کریں سائنٹیفک میتھرڈ کہتا ہے سائنس کا ایک ایسا میتھرڈ جس میں بائیلوجیکل پرابلمز جو بائیو کے اندر جو پرابلمز ہیں جیسا کہ آپ کو بولا اس کو استعمال کون کرتا ہے بائیلوجیکل میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں کمیسٹ فیزیولوجسٹ اس کے بعد بائیلوجسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بائیلوجیکل میتھڈ کو استعمال یوز اس کے کون کو ان کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں سائنٹسٹ کرتے ہیں سائنٹسٹ میں آتے ہیں کمیسٹ فیزیسٹ اس کے بعد بائیلوجسٹ سارے جتنے بھی سائنس دانہ وہ سارے اس میں آتے ہیں بائیلوجسٹ میتھڈ has played an important part in the scientific research کہتے ہیں یہ سائنٹیفک کے سائنس دانوں کی ریسرچ پر بہت بڑا ایک اہم مطب کردار ادا کرتا ہے کہتے ہیں اسے 500 مطب پانچ سو سال پہلے گلائلو نے ایکسپیرمنٹ کر کے اس کو مطب ریسرچ کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس نے بولا تھا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس میں اس کو بائی لوجیکل میتھڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں کیا بنانے کے لیے ایڈوانسمنٹ ان میڈیسن اس کے یوزیز ہیں یہ یہاں سے لے کے اس کے یوزیز ہیں ایڈوانسمنٹ ایڈوانسمنٹ ان میڈیسن سے مراد ہے میڈیسن نئی نئی دوائیہ بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایکالوجی جو انسانی زندگی ہے جو ہم لوگ ہیں ہمارا ہمارے اس ماحول کے ساتھ جو لین دینا ہے جو ہم اکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں وہ ہم اپنے ماحول سے ہی جو لے کے جاتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہمارے ماحول کے ساتھ ہمارا تلوک ہے وہ ایکالوجی کہلاتا ہے ایکالوجی کی میں اس کے بعد ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی فیزیکس میں فیزیو ٹیکنالوجی اس کے بعد بائیو میں بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی تو آپ کو پتا ہے مطبع آپ لوگ بائیو ٹیکنالوجی سے مراد آپ لوگ مطبع جیسے آپ لوگ اپنا یوگرٹ بناتے ہیں دھئی بناتے ہیں وہ ایک بائیو ٹیکنالوجی کا پڑھ ساتھ ہوتا ہے اس میں بہت سارے مائکرو اگنیزم ہیں ان کے ذریعے سے ہم لوگ کرتے ہیں بائیو ٹیکنولوجی اس میں ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ میں بتاتی ہوں اس کے یوز اس کیا ہے اس کو ہم بائیو ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہیں نہیں نہیں عدویات بنانے کے لیے اپنا محول کے ساتھ تعلق بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد بائیو ٹیکنولوجی کے عمل کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بائیو ٹیکنولوجی یہ یقینی بناتا ہے کیا ہو quality of the data for public use کہتا ہے یہ جو ہم لوگ چیزیں سارا کچھ حملے کرتا ہے میڈیسن صرف ایک انسان کے لیے تو نہیں بناتے تو انسان میڈیسن ڈسکور کرتا وہ صرف اپنے لیے تو میڈیسن ہی ڈسکور کرتا وہ لوگ باقی لوگوں کے لیے بھی میڈیسن ڈسکور کرتا ہے اس میڈیسن سے کافی زیادہ وہ public use اسے مطلب زیادہ تر لوگ ecology سے مراد ہے اس میں ماہور میں کوئی changes کریں گے تو وہ صرف ایک انسان اس سے effect نہیں کرے گا اس سے سارے کے effect ہو کریں گے biotechnology سے سارے کے سارے لوگ فائدہ اٹھاتا ہے کوئی ایک انسان فائدہ نہیں اٹھاتا سارے کے سارے جیسے دیں وہ تو ہر ایک گھر میں لگتا ہے وہ ہر ایک انسان ہی استعمال کرتا ہے وہ بات کر رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو پورے مطلب public use جو مطلب پورے کے پورے لوگ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سارے استعمال کریں اور ان کی quality اس کی جو انسی کیا اس کی اچھی مطلب اس کی quality بھی اچھی ہو اس کی مقدار بھی جیسے کہ آپ لوگ گندم کرتے ہیں گندم آپ لوگ آپ لوگ اپنے مطلب صفائی کے لئے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مطلب اس کو صفائی کریں اس کے بعد اس کو آپ لوگ چھوٹے گرینس میں convert کر کے ہمیں مطلب آٹا بنا کے دے دیں تو پھر وہ کیا floor بنا کے دے دیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ آپ کے مطلب اس کو مطلب تھوڑا سارے وہ machines کے اندر اچھے پروڈکٹ نہیں لگتے ہیں ان کو وہ علیدہ کر لیتا ہے جو ان کے لئے افیکٹیو ہوتے ہیں ہمارے لئے ان کو علیدہ کر لیتا ہے اور جو افیکٹیو ہمارے لئے اثر انداز مطلب جو ہمارے لئے کے اچھے ہوتے ہیں ان کا وہ کیا کرتا ہے وہ لوگ آپ کو floor بنا کے دے دیتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے quality کو بھی اس کی کرتا ہے کہ اس کی quality جو quality ہو وہ بھی اچھی ہو اور کس کے لئے وہ سارا کا سارا کس کے لئے ہوتا ہے public use ایک public استعمال کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا public use سے دمراد ہے کہ میڈیسن کی تمام لوگو استعمال کرتا ہے ماہول بھی تمام لوگوں پر افیکٹ کرتا ہے اس کے بعد جو ان سے ہمارے پاس technology ہے وہ بھی ہر انسان پر افیکٹ کرتا ہے اس کے بعد اب جو اس کے problems آگے سے problems کے کیا ہونے کے in solving of problems اس کو ہم solve کرتے ہیں 7 method سے 7 method سے ہم biological problems کو حل کر سکتے ہیں وہ 7 method کیا recognition of biological problems جو بائیو کا مسئلہ ہے اس کو کیا کرنا شناخت کرنا سب سے پہلے آپ لوگ شناخت نہیں کرتے آپ لوگ ویسے ہی سارا عمل کر کے اچھا یہ بائیو کا ایک مسئلہ آپ کو سنائی دیا ہے کہیں سے آپ کو کسی نے بتائے کہ بائیو کا مسئلہ چلے آپ نے اس پہ کوئی experiment اس کی شناخت آپ نے خود نہیں کی ہے آپ نے اس پہ کوئی پانچھے سال experiment کار کر کے end پہ کس نے آپ کو بتائے لو بھائی یہ تو یہ تو بائیو لوجیکل problem ہے تو پھر آپ کی ساری محنت پانچھے سالوں میں جو آپ نے کیا وہ کیا ہوگی وہ ساری مطبع ضائع ہو جائے گی آپ کو سب سے پہلے کیا کرنے پڑے گی یقینی بنانا ہے یہ شناخت کرنی ہے کہ بائیو کا ہی مسئلہ ہو یہ بائیو کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہ ہو یہ بائیو کا ایک مسئلہ ہو اس کے بعد اس چیز کو observe کرنے ہے observe کرنے کے بعد observe ہم لوگ اپنے observe کرتے ہیں اپنی observation جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ observation ہوتا ہے اس کے بعد hypothesis formulation hypothesis مطبع hypothesis یہ ہمیں end پر result ملتا ہے اس میں سے detection جو ہمارے پاس quality اچھی نہیں ہوتی ہیں جو غیر محفوظ ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کو ہم کیا کرتا ہے ان کو ہم منس کر دیتا ہے ان کو ہم نکال دیتے ہیں اپنے product جو hypothesis ہمارے پاس product بنائے اس میں سے ہم لوگ جو quality اچھی نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کو ہم علاق کر دیتے ہیں اس کے بعد experiment ان پر experiment کرتے ہیں سبمریزیشن آف result اس کو ہم ایک table کی فارم میں arrange کرتے ہیں یا پھر ایک graftی فارم میں ہم اس کو arrange کرتے ہیں reporting the result پھر جو end پہ ہمارے پاس result آتا ہے اس کو ہم شائع کر دیتے ہیں اس کو ہم پورے مطبع government میں مطبع اسے شائع کر دیتے ہیں ہر ایک کو پتہ چاہ دیتا ہے مطبع ہم ہر جگہ وہ پھیل جاتے ہیں الان کر دیتے ہیں کہ یہ experiment سے نہیں ہمیں یہ فائدہ ملا یہ نہیں فائدہ ملا اس کے بعد ایک coordination ہوتا biological problem biological problem کی definition biological problem is a question کہتا ہے یہ کیا ایک question ہے biological problem ایک سوال ہے یہ سوال کس سے متعلق ہے یہ کس کے متعلق ہے یہ chemistry کے متعلق ہے یہ bio کے متعلق ہے اس میں ہم کس کے متعلق پڑھتے ہیں living things بائیو کے متعلق ہے biological problem ایک سوال ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے ہماری انسانی زندگی کے ساتھ ہے یہ question مطبع کیا خود ہی انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو یہی آگے پوچھا ہے that comes جو آتا ہے کہاں سے ask by someone جو کسی کے دماغوں میں خود یہ آ جاتا ہے ask by someone یا کوئی اس سے پوچھتا ہے ask by someone کوئی پوچھتا ہے سائنسان سے اور come in the biologist mind میں ہمسالف یہاں وہ سائنسانوں جو بائیو کی study کر کے جو بائیو کا experiments نہیں نینا discover کرتا ہے ان کو biologist کہتے ہیں ان کے دماغوں میں خود دا جاتے ہیں یہاں کوئی ان سے question کرتا ہے یا ان کے دماغ میں یہ question خود پا خود دا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں biological problem biologist go for adopting biological method when they are encounter some biological problems کہتا ہے biologist کیا کرتے ہیں اپناتے ہیں ایک biological method کو when they encounter جب وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کسی biological problem جب biologist کو ہی دیکھتے ہیں ان کو ایک problem ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں biological methods کو اپناتے ہوئے اس مسئلے کو کیا کرتے ہیں حل کرتے ہیں اور biological problems مسئلے کیا ہوتے ہیں یہ ایک مسئلہ کس کے متعلق ہوتا ہے یہ انسانی جسم کے متعلق ہوتا ہے جو سائنس دانوں کے دماغ میں خود داتا ہے یا ان سے کوئی پوچھتے ہیں یہ سمجھیں آج کا لیکچر امید ہے آپ کو اچھا لگے ہوگا آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ساتھ میں بیلا آئیکن کا بٹنن بھی دبائے کریں تاکہ میرے نیو آنے والے چینل سے آپ تک خود با خود پہنچ سکے اللہ حافظ